ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان سمیت دیگر سات افراد اس وقت مارے گئے جب ان کا ہیلیکپٹر آزربائیجن کے ایک گاؤں اوزی کے قریب گر کر تباہ ہوا یہ واقعہ تب پیش آیا جب ابراہیم رئیسی آزربائیجن اور ایران کے بارڈر پر ایک ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ کا افتتہ کرنے کے بعد واپس ایران کے شہر تبریز آ رہے تھے وزیر داخلہ احمد وحدی کا کہنا ہے کہ صدر کا وفد تین ہیلیکپٹروں کے کافلے میں سفر کر رہا تھا لیکن شدید دھند اور خراب موسم کی وجہ سے باقی دو ہیلیکپٹروں کا رابطہ پریزیڈنٹ کے ہیلیکپٹر سے ختم ہو گیا جبکہ وائز پریزیڈنٹ محسن منصوری کا کہنا ہے کہ صدر کے ہیلیکپٹر پر دو افراد سے رابطے ہوئے ایک فلائٹ کریو میمبر اور ایک دوسرا فرد انہوں نے مزید بتایا کہ واقعے کی شدت بہت زیادہ نہیں تھی کیونکہ ہیلیکپٹر میں موجود دو افراد سے ہماری ٹیم کئی بار بات کرنے میں کامیاب رہی لیکن رئیسی کے ساتھ جو ہارڈ لینڈنگ کے دوران زندہ بچ گئے تھے وہ منڈے کی صبح جان کی بازی ہار گئے سرکاری میڈیا کے مطابق اس ہیلیکپٹر کی شنافت بیل ٹو ٹویل کے طور پر کی گئی یہ امریکی کمپنی نے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں کینڈا کی فوج کے لیے تیار کیا تھا فلائٹ سیفٹی فاؤنڈیشن کے مطابق بیل ٹو ٹو ٹویل کا آخری حادثہ اپرل دوہزار اٹھارہ میں طبیع امداد کے دوران پیش آیا تھا آخر کیا وجہ تھی اتنے پرانے ہیلیکپٹر کو ایک پریزیڈنٹ کے سفر کے لیے تیار کرنے کی اور اس حادثے کے بعد ان کے ہیلیکپٹر کے ملبے کو تلاش کرنے میں کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آئیے یہ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ٹونٹی فارس سینچری کے معزز دوستو میں ہوں محمد زکی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے ہماری ویڈیو میں خوش شام دید انیس مئی اتوار کی شام ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکپٹر کے حادثے کی خبر آنے کے بعد کئی گھنٹوں تک ریسرچ اور ریسکیو ٹیم میں جائے حادثہ اور ہیلیکپٹر کی تلاش میں جنگلات اور پہاڑوں سے گرے علاقے کا چپا چپا چھان رہی تھی لیکن شدید دند اور بارش کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ دند کے باعث پانچ میٹر سے آگے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی اس ریسرچ کے چلتے ایران نے ہمسایہ ممالک ترکی ایراک اور آزربائیجان کی مدد سے ایک بڑے سرچ آپریشن کا آغاز کیا ایرانی میڈیا آئی آر این نے کے مطابق حلال احمر کی ہیڈ آپریشنز رضیہ علیشوندی نے بیان دیا کہ خراب موسم کے باعث ٹیموں کا آگے جانا بہت مشکل تھا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈرون اور ہیلیکپٹر کا استعمال ناممکن سا نظر آ رہا ہے اس دوران یورپی یونین نے اعلان کیا کہ اس نے ایران کی درخواست پر ہیلیکپٹر کی تلاش میں مدد کے لیے اپنی میپنگ سرویس جسے کوپرنیکس کہتے ہیں کوپرنیکس سسٹم سیٹلائٹ ایمیجری کے ذریعے میپنگ کی سہولت فرام کرتا ہے رات گئے ہلال احمر ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا کہ ترکی کے ڈرون نے دو ہارڈ سپارٹ کا پتہ لگایا ہے ترکی کی طرف سے بھیجا گئے یہ ڈرون ابراہیم رئیسی کے ہیلیکپٹر کے حادثے کے مقام کو ڈھونڈ رہا تھا علاقے کو سکین کرنے کے بعد اس ڈرون نے تھرمل سورس معلوم کیا اور اس مقام کی معلومات ایرانی حکومت کو دی یہ ترکی کا بیرکتر اکنسی ڈرون تھا جس نے کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد منڈے کی صبح ایران کے نارتھ ویسٹ میں ابراہیم رئیسی کے ہیلیکپٹر کے ملبے کی نشاندہی کی یہ ایک انمینڈ ڈرون ہے یعنی اس کے اندر کوئی شخص نہیں بیٹھ تھا اسے جسوسی اور کئی اہم مشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس ڈرون میں چالیس ہزار فٹ کی بلندی تک اڑنے کی صلاحیت موجود ہے ترکی کے وزیرے ٹرانسپورٹ عبدالقادر کا کہنا ہے کہ جس ہیلیکپٹر میں ایرانی صدر اور وزیرے خارجہ سفر کر رہے تھے اس کا سگنل سسٹم آن ہی نہیں تھا یا اس کے پاس ایسا کوئی نظام ہی نہیں تھا کیونکہ فضائی حاصل کے حوالے سے ترکی میں ایک ایمرجنسی ریسرچ اور کوارڈینیشن سینٹر قائم ہے اور ایرانی حدود اس کے دائرہ میں آتی ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہو یہ بھی بتایا کہ ہم نے ہیلیکپٹر کو سگنل کے لیے چیک کیا لیکن بدقسمتی سے سگنل سسٹم بند تھا یا سسٹم اس میں موجود ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم سگنل کا پتہ نہیں لگا سکے ایرانی خبر رسا ایجنسی مہر نیوز نے انہیں حاصل میں شہید کے طور پر بیان کیا ہے ان کی موت کی تصدیق کے بعد ایرانی رہبر آیتاللہ خمینی نے پانچ روزہ قومی سوق کا اعلان کیا اقوام متحدہ نے ابراہیم رئیسی کے لیے ایک منٹ کی خموشی اختیار کی اور تہران میں پولیس نے خبردار کیا کہ جو کوئی بھی رئیسی کی موت پر خوش دکھائی دیا تو اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی جبکہ روس کے صدر ولاد میر پوتین نے رئیسی کو روس کا سچا دوست بتاتے ہوئے تذیعت کا اظہار کیا اور چین نے ان کی موت کو ایرانی عوام کے لیے بہت بڑا نقصان قرار دیا اس کے علاوہ پاکستان، بنگلہ دیش، کیوبا، ہندوستان، سری لنکا، شام اور ترکی میں یوم سوق کا سرکاری اعلان کیا گیا رئیسی کی بقیات کو جمعہ رات کے دن ایران کے مقام سوننے کے گمبت والے مقبرے میں سپردے خاک کر دیا گیا ان کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے ایران کے شہر مشہد میں شرکت کی اور ان کو سپردے خاک کر دیا گیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ